ہمارا ٹاپک نیا نازم آباد بلوک ایم ہے جو کہ میں آپ کو پہلے ہی پتا چکا تھا پوزیشن سے پہلے جب یہ بلوک ایم کی بات چلتی دی کہ لوگ بہت سوال کرتے تھے کہ بلوک ایم کو پوزیشن دینے کے بعد یہ کیا کریں گے اس کو بانٹری وال کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کا رستہ الگ نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے تو میں نے یہ پہلے ہی آپ لوگوں کہا تھا کہ بلوک ایم کو یہ لوگ الگ بانٹری وال دیں گے اور لازمی دیں گے سیکیورٹی فول پروف سیکیورٹیز کو پروائیڈ کریں گے بلوک ایم کو جیسے کہ نیا نازم بات ہے اسی طرح سے بلوک ایم کو الگ سے سیکیورٹی دیں گے بانٹری وال کریں گے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیچ میں ایک روڈ آ رہا ہے آپ لوگ آگے جا کے ویڈیو میں دکھاؤں گا بھی کہ بیچ مجھے ایک روڈ آ رہا ہے یہ کیونکہ رستہ بھی آنے جانے کا بیچ ہو تو اس روڈ کو بلوک نہیں کر سکتے تھے اس پہ بہت زیادہ تنازیات بھی تھے مسئلہ مسئلہ بھی تھے تو اس کو بلوک نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے نیا اس کو بلوک ایم کو بانٹری وال کر دیا اس کا مین گیٹ ہر ایک چیز کیلئے رستہ نکال دیا ہے بہت اچھی بانٹری وال کی ابھی تو بہت زیادہ ان کے ڈیولیمنٹ کا کام آگے باقی ہے تو وہ وقتن ہوتا بھی رہے گا تو فائنلی اس کی بلوک ایم کی بانٹری وال بھی ہو چکی ہے اور اس کا جو مزید آگے کام ہے وہ بھی جھا رہی ہے تو آپ لوگو کلیٹ آ کے چل کے دکھائیں گے کہ انہوں نے یہ بانٹری وال کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس سے مارکٹ بھی اچھی ہو جائے گی تو پہلے چل کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ بانٹری وال کے ویڈیو بنائی ہے کمپلیٹ اس کو دیکھیں بھی چل کے دوبارہ بات کریں آجے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بلوک ایم کی طرف ابھی آیا ہوں میں اور یہ یہ بلوک ایم آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کا جو بانٹری وال کے اندر ہے بلوک ایم یہ اس کا حصہ ہے یہ یہاں پہ انہوں نے پلوٹنگ کے لیے صرف یہ کچھ کھڑ نشان لگا دیئے پلوٹس کتنے پلوٹس ہوں گے اور اور یہ بلوک ایم آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے ابھی چلتے ہیں باہر بانٹری وال جو انہوں نے کی ہے وہاں جال کے دکھاتے ہیں آپ کو میرے پاکی یہ پوری جگہ ہے ان کی گیٹھ کی انٹریس اس کی بانٹری وال ہے ساری یہ نیا نازو آباد بلوک ایم کے اندر آ چکے ہیں اور یہ سارا بلوک ایم ہے یہ اس کی بانٹری وال ہے اس کا پروبولی ہو سکتے ہیں مین گیٹ یہی ہو گیٹ اس کا یہی ہو یہاں سے انٹرس ہو گیٹ گی ایسا لگتا ہے کہ گیٹ یہی ہو اس کا جو ہمیں پیشے تکھایا جا رہا ہے باگی سائے روڈ بن چکے ہیں یہی مین گو روڈ ہوگا کیونکہ بھی یہاں سے تو ٹرک جاتا ہے جس طرح سامنے پہاڑی یہ کٹ رہی ہے یہ سارا روڈ اسی طرح اسی گانگیز ہوتا ہے یہ روڈ کھلا بھی ہوا سامنے جیسے یہ کھلا بھی ہو سکتے ہیں یہ مین گیٹ اس کا انٹرس بنا دے اور یہ سامنے سکول ہے یہ سارے ان کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سکول ہے سکول کے ساتھ آپ یہ سکتے ہیں لوکیشن اس اس طرح کی بلکل اس طرح کی لوکیشن ہے انہیں نے بانٹری والز ساری کر دی ہے اور یہ ساری بانٹری والز ساری ہو چکی ہے یہ سامنے سکول ہے اب آگے ان کا جو فردر کام ہے وہ کچھ ان کا الیکٹر سیڈی کا کچھ کام ہوگا اس کے لئے کچھ سٹریٹ لائٹس ہیں اس کا کام ہوگا کام تو خیر ڈیولیپنٹ کا بھی بہت باقی ہے جنہوں نے چارجز پر ڈیولیپنٹ لینے ہیں سب سے بڑی چیز ہے جو پہڑی ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہے پورا کیونکہ کافی حد تک تو جوا چکی ہے نیچے تھوڑی باقی ہے تو وہ بھی انہوں نے کرنا ہے اس کے بعد یہ مین گیٹ بنے گا اس کا وہاں پہ پہ پھر یہاں پہ کوئی چوکیاں انہوں نے بنانی ہے جو یہ گارٹس کی ہوگی بہت آگے تک بہت ہے اس سب جگہ چل میں یہ جو ان کا روڈ تھے تیس فٹ کے جائے سارے روڈ تھے شروع سب کو پتا تھا کہ جب نیام آپ آئے گا اس میں روڈ سارے تیس فٹ کے ہو جائیں گے کیونکہ جو اچھل لوکیشن اس میں کو چھوڑا روڈ ایسا ہے ہی نہیں تیس فٹ روڈ کے لائے تو اسی لئے یہاں پہ سارے جو یہ تیس فٹ روڈی ہیں یہ دیکھ سکتے آپ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی بانٹری وال کرنے سے یہ فائدہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ سیف ہوگیا بلوکیم جو بھی لوگوں نے اپنے گھر بنانا ہے جو ہم بھی جو یہ سوچ کے بلوک اپنے گھر بنائیں گے تو ان کے لئے سیف چیز ہوگئی کہ اب یہ اب یہ بانٹری وال ہوگئی اس کا یہ کی مین گیڈ ہوگا سب سے بہلے یہ سیف چیز ہوگی تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی پروپیٹی اور اس کی ویلیو کی تو ویلیو بہت بڑھے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں پہ لینے والا مطمئن ہوگا کہ یہ بانٹری کے اندر ہوگئی ہے مطبع اس کو ایک بانٹری وال دے دیا ہے اور یہاں پہ سب جگہ سے سیکیورٹی وغیر ایک چیز پروپر کی جائے گی تو اگر ہم اس کی ویلیو کی بات کریں تو ویلیو مسید اس کی بڑھے گی وقت جیسے جیسے ہی ڈیولپنٹ جس میں ہو رہی ہے ابھی دیکھیں وانڈری والکین انہیں آپ آگے گیٹ بنے گا اور مزید جوولیمنٹس ہوگی تو اس کے بعد اس کے مزید ساتھ ساتھ ریٹ بڑھتے رہیں گے ہمیں تو یہ بھی سنائے کہ آنے اور ٹائم میں اس کے ڈیڑھ کروڑ تھا کہ ایک چالیس ایک کروڑ چالیس تک کہ اس کے ریٹ جانے جیسے مزید فلائور کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کا جو نیا روڈ ہے بلوک ایم کا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ بن رہا ہے جب بہت سارے چیزیں جب ہو ر ہی ہو تو پروپرٹی پہ بہت پوسٹیف ایمپیک پڑھتا ہے تو وہی چیزیں کہ ہم نے یہی سنی ہے کہ یہاں پہ پوسٹیف ایمپیک پڑھے گا پروپرٹی پہ تو امید آنے والی ٹائم پہ یہی چیز تا وقع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چیزیں کہ یہاں پہ جو ڈیولیمنٹ چارجز لینے ہیں انہوں نے جو مزید آپ لوگ کے جو آرڈ لگ پر چیززار پہ لیے ہیں پرزیشن کے لیے بولے ہیں اس کے اندر اس کے ڈیولیمنٹ چارجز بھی انکلو� کرتے ہیں اور کچھ بھی سوال پوچھنا ہو تو نیچے دیئے نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں بہت چلیک نئی ویڈیو ملتے ہیں تب تک اپنے بہت سارا خیال ویڈیو کو لائک سلو کر دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے کہ اپنے بہت سارا خیال رکھیں اللہ